بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی زہریت سے ہوں گے آج کی ریسپی بہت زبدست ہونے جا رہی ہے اس میں آج ہم بنائیں گے بہت زبدست تھا شکر فریک کیک جس کو ہم ہالری ٹاٹے سے مطلب دیسی جو آٹا ہوتا ہے گندوں کا اس سے بنائیں گے اور اس میں چینی نہیں یوز ہوگی ایگ نہیں یوز ہوں گے اور نائی ملک یوز ہوگا تو گھر سے بنائیں گے اس کے لئے ایک کپ گھر لیا ہے گھر کو واش کر کے پیسز میں کار لیا تھا وان فور ٹی سپون ونیلا ایسنس تھرڈ فور کپ اس میں آئل جائے گا ہاف کپ دری جائے گا اور دو کپ گندوں کاٹا جائے گا تو جس کپ سے آپ گندوں کاٹا میں یہ کرے گے اس سے سائیو میرمنٹ کرنی ہے ایک ٹی سپون بیکنگ پاودر اور وان فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا جائے گا تو اس کی اب ہم بیٹر ریڈی کر لیتے ہیں گھر کو آپ نیچی طرح سے واش کر لینا ہے کافی اس میں مٹی وغیرہ ہوتی ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز بنائیں اس سے پھر ملٹ کرنے میں آسانی ہوگی تو تھرڈ فورت کپ اس میں آئل ڈال دیا ہے گھر میں اور ساتھ ہی اس میں ہاف کپ دی ہی چاہے گا دی میں زیادہ پانی نہیں ہونا چاہیے پانی نکال لیں اور اچھا سا گارہ سا دی لینا ہے آپ نے اب اس کو وزکر سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کوئی زیادہ چیزیں ہمیں نہیں چاہیے اس میں نابیٹر یوز ہوگا وزکر سے ہم اس کو ایزیلی مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ کول جو اچھے سے ملٹ ہو جائے یہاں پہ دس سے بندہ منٹ میں کول ہمارے اچھتا سے ملٹ ہو چکے اور سارا جو دین آئل اور دورتہ وہ اچھتا سے مکس ہو چکے اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے آٹا اور فولڈنگ پروسس میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی بیکنگ پوڑر اور بیکنگ سوڑا چلا جائے گا اس میں چاہ سے پانچ چیزوں میں بہت زبردت کیک ریٹی ہوتا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے وان ٹی سپون لیمن کا جوس لیمن کا جوس میں نے اس لیے ڈالا ہے تاکہ کک اچھے سے پھٹ جائے اور اچھا اس کا جال جائے سوفٹ ہو ہے تو ڈالے نہیں تو آپشنل ہے آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہارپ ٹی سپون منیلا اسنس ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور ہاتھا سارے مکس جن میں چھتا سے مکس ہو گیا ہے یہاں پہ ہمیں چاہیے ہاف کپ پانی رون ٹیپریچر پہ پانی کو لینا ہے نہ گرم چاہیے نہ چھنڈا چاہیے رون ٹیپریچر پہ جو تازہ پانی ہوتا ہے ہم نے لینا ہے ہاف کپ اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور مکس کرتے چاہیں گے ہاف کپ سے زیادہ پانی یوز نہیں کرنا ورنہ جو کیگ کا بیٹر ہے وہ زیادہ پتلا ہو جائے گا اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانی کو تو بس اکتا ہی پانی ہمیں چاہیے اور آپ کنسسٹنسی دیکھ سکتے ہیں کیگ کی بیٹر کی پورنگ کنسسٹنسی ہے وہ زیادہ رنی نہیں ہے اور وہ زیادہ تھک بھی نہیں ہے تو اس میں میں کچھ ڈرائی فروٹ شامل کر رہی ہوں جس میں ہیں پستہ بدا اور کشمش ہے تقریباً تین تین ٹیبل سپون کے کریپ اگر آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ یہ آپشنل ہے آپ سکیپ کر سکتے ہیں لیکن وہ ڈالنے سے بہت اچھی لکھ اور ٹیسٹ آتا ہے کیگ میں کیونکہ یہ ٹی کیگ نہیں ہے نہ ہی کوئی اس سے کریم بغیرہ یوز ہوگی تو نرس اس میں اچھے لگتے ہیں کھانے میں مزہ دیکھتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پیٹر ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ مولڈ کو میں نے گریز کر کے آٹا چھڑک کیا اچھی طریقے سے پیٹر پیپر میں نے یوز نہیں کیا آپ چاہیں تو یوز کر لیں اور مولڈ میں سارا بیٹر ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ٹیپ کر لیں گے تاکہ جو ببلز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور اب کچھ ٹرائی فروٹس میں اوپر سے سپرنکل کروں گی گارنشنگ کے لئے آلمنٹس ہیں بادام پستے اور ریزن کشمش آپ اپنے مجھے کی کوئی بھی ٹرائی فروٹس یوز کر سکتے ہیں اکھروٹ ناریل وغیرہ جو بھی آپ کو پسند ہے کاجو بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہمارا ریڈی اپیٹر بیگ کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے ایک پتیلہ دیا تھا بڑے سائز کا اس کو میں نے پاس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا ہے اور دھوے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح پری ہیٹ ہو چکا ہے رنگ رکھ لیا ہے اس میں ایک مالٹ کو پتیلے میں شفٹ کر دیں گے سیکٹ کر لیں گے اور کور کر دیں گے آپ لو ٹو میڈیم کی درمیان میں ہم نے اس کو پیگ کرنا ہے اتنے سے فلیم پہ میں فلیم بھی آپ کو چیک کروا رہی ہوں لو ٹو میڈیم پہ ہم نے اس کو چالیس سے پینٹالیس نٹ تک بیگ کرنا ہے یہاں پہ 45 مینٹ ہو چکا ہے اور چیک کر لیتے ہیں کیک کو نائف سے تو نائف بلکل کلیر ہے کیک ہمارا اچھی سے بیگ ہو چکا ہے اور اب اس کو نکال کے تھنڈا کر لیتے ہیں کیک ہمارا تھنڈا ہوت چکا تھا اس کو کٹ کر لیا ہے بہت ہی صافٹ کیک بن کر ریڈی ہوئا ہے اور یہ کیک ڈائیبیٹیس پیشنٹس کے لیے بلکل سیف ہے کیونکہ یہ شگر فری ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے ہوگا یہ ریسپی پسند آئے ہوگا تو لائک کریں سبسکرائب کریں اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں اگلی ریسپی میں اپنا بہت سارے خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی